موسیقی میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا پروگرام تھا میں نے پوشالی سے کہا کہ وہ صرف کل کا دن مزید انتظار کرے پوشالی میرے کمرے سے چلی گئی جاتے ہوئے کہہ گئی کہ وہ کل رات کو پھرائے گی دوسرے روز میں پھر تھانے میں جا کر بیٹھ گیا اب میرا لہجہ کچھ طرح تھا میں پولیس والو پر برس پڑھا کہ وہ لوگ اس کیس کے سلسلے میں کچھ نہیں کر رہے سکھ پولیس انسپیکٹر مجھے یقین دلانے لگا کہ پوری دیانت داری اور فرض شناسی سے تفتیش کر رہا ہے میں نے میز پر ہاتھ مار کر دونوں ہتھیلیاں ٹکا کر سکھ پولیس انسپیکٹر کی طرف گھوڑ کر دیکھا اور پروگرام کے مطابق کہا میسٹر انسپیکٹر میں جانتا ہوں تم روٹین کی کاروائی کر رہے ہیں اور میری مگیتر پھل جو بیٹھ رہی ہے اس کا سوائے میرے اور کسی کو احساس نہیں اب میں خود اس کی تلاش میں نکلتا ہوں اور یقین کرو میں سجادہ کو ڈاکووں کے چنگل سے چھوڑا کر رہوں گا اور ان ڈاکووں کو بھی قانون کے حوالے کر دوں گا یہ کہہ کر میں تیزی سے تھانے سے باہر نکل آئے ہیں ہوٹل آتے ہی میں نے سجادہ کے پتا جی کو ہندی میں خط لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ بدقسمتی سے سجادہ کو ڈاکووں نے اقوا کر لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی ڈاکو ہیں جنہوں نے ایک بار مجھے بھی میرے پنگلے سے اقوا کیا تھا پولیس کی تفتیش پر مجھے بھروسہ نہیں ہے اور میں خود اس شملے کے علاقے میں سجادہ کی تلاش میں نکل رہا ہوں آپ کی کرپا ہوگی میرے دفتر میں اس واقعے کی طرح نہ کریں اس سے میری بدنامی ہوگی میں نے اخبار میں بھی یہ خبر نہیں شپنی دی میرے دل خون کے انصور ہو رہا ہے کاش میں سجادہ کو اپنے ساتھ نہ لاتا میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل پر یہ خبر سن کر کیا گزرے گی لیکن پیتا جی آپ وشواش کریں میں سجادہ کو برامت کر کے رہوں گا خاتلی فافے میں ڈال کر میں نے پوسٹ کر دیا رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نیچے جا کر ہوتل کے ہندو منیجر سے ملا اپنی منگیتر کو واپس نہ لیا ہوں یہ کمرہ اسی طرح بند رہنا چاہیے میں نے اس سے بتایا کہ میں صبح صبح چلا جاؤں گا اور کمرے کی اپنی چابی ساتھ لے جاؤں گا منیجر نے کوئی اعتراض نہ کیے آدھی رات کے بعد پوشالی میرے کمرے میں آگئی اب ہم اپنی میشن پر روانہ ہونے کے لیے بلکل تیار تھے میں نے دو روز سے شیو نہیں کی تھی تھا کہ تھوڑا بہت تھولیا بدل جائے تیار یہ ہوا کہ ہم دونوں شملے سے صبح صبح چلنے والی سرکاری بس میں سوار ہوں گی اس بس کا روٹ ہم نے معلوم کر لیا تھا یہ بس شملے سے چمبہ اور کانگڑا ویلی سے گزر کر پتھانکوٹ کی طرف جاتی تھی چمبہ ڈیم کے نقشے کی مطابق ہم رتی جالا کے قسمے میں اتر جانا تھے یہاں سے ہمیں سیاہوں کی حیثیت سے وادی کی پروفیزہ علاقوں میں گھوم پھر کر چمبہ ڈیم سے دو میل پیچھے ایک گاؤں میں جا کر وہاں کسی مقامی آدمی کے ہاں سیاہ کی حیثیت سے ٹھہرنے کی کوشش کرنی تھی ہمارے پاس اتنا پیسہ تھا کہ ہم کسی بھی آدمی کے پاس آرام سے ٹھہر سکتے تھے اگلی صبح ہوتل سے نکل کر سیدھا لاری اڈے پر آیا ہے لاری ساڑھے پانچ بجے روانہ ہونی تھی چند ایک مسافر ہی بیٹھے تھے میں نے پوشالی کو دیکھا وہ اگلی سیٹ پر درم کورٹ کے کالر اٹھائے سر پر انہی ٹوپی پہنے خاموش بیٹھے تھے میں نے ٹکل لیے اور لاری میں سوار ہو گیا پونے چھ بجے لاری پتھان کورٹ کی طرف روانہ ہو گئی یہ ایک لمبا سفر تھا لاری شملے کی برف پوش وادیوں میں آگئی یہاں برف کہیں نہیں تھے سردی ضرور پڑھ رہی تھی مگر سرسبز علاقہ شروع ہو گیا تھا دوپہر کو ایک پہاڑی قسمے کے اڈے پر پہنچ کر لاری رکھی یہاں کئی ایک مندل ٹیلوں کے اوپر بنے ہوئے تھے چشمہ بی بہرات یہاں دوپہر کا کھانا کھایا گیا اب پوشالی میرے پاس آگئی ہم یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم سیاہ ہیں اور چمبہ کانگڑا ویلی کی سیاہت کے لیے آئے ہیں تیسرے پہر ہم ہماچل پردیش کے وسطی پہاڑی علاقے میں سے گزر رہے تھے ابھی سورج پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا کہ وادی میں رتی جھالا کا قسمہ آگئے لاری یہاں تھوڑے دیر کے لیے رکھی میں اور پوشالی نیچے اتر گئے یہ بڑا ہی سرسب شاداب اور خوبصورت علاقہ تھا اسے سیاہوں کی جنرک کہا جاتا ہے اور کشمیر کے بعد اسی کا نام آتا تھا مگر سردیوں میں بہت کم سیاہ دیکھنے آتے تھے رتی جھالا پہاڑی قسمہ تھا یہاں وہاں ٹیلوں کے دامن میں دھیاتی مکان دکھائی دے رہے تھے ہمیں یہاں رات گزارنے تھی اور دوسرے دن چمبہ ڈیم کے علاقے کی طرف روانہ ہو جانا تھا رتی جھالا میں کسی ہوتل کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا دو چار دکانیں لاری اڈے میں تھی جن میں ایک دھابائی یعنی وشنو ہوتل تھا ہم دکان نمہ ہوتل میں آ کر بیڑھ گئے لوگ یہاں سیاہوں کو دیکھنے کی عادی تھے اس لیے کسی نے ہماری طرف خاص توجہ نہ دی ہم نے چائے مانگوائی جو کلاسوں میں آئی ہم چائے پیتے ہوئے گہری نکاحوں سے ماحول کا جائزہ لینے لگے ایک فوجی جیپ جس میں کچھ سکھ فوجی سوار تھے ہوتل کی آگے سے گزر کر سامنے چشمے کی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی سکھ فوجی اسلا جیپ میں رکھ کر انگڑائیاں لیتے اتر کر اس ہوتل کی طرف پڑے جہاں میں اور پوشالی بیٹھے چائے پی رہی تھے یہ کل چار سکھ فوجی تھے ان میں ایک صوبے دار میجر تھا ایک سپاہی جیپ کے پاس ہی پہرے پر کھڑا ہو گئے میں نے پوشالی کی طرف دیکھا اور خاموشی سے چائے پینے لگا چاروں سکھ فوجی اس پہاڑی ڈابے یعنی وشنو ہوتل میں آ کر بیٹھ گئے پھر انہوں نے چائے کی گلاس مگوائے میں اور پوشالی سیاہوں کے بیس میں دروازے کے پاس والی میز پر بیٹھے خاموشی سے چائے پی رہی تھے ہم ان سکھ فوجیوں کو اپنی چہروں سے شناسہ نہیں کروانے چاہتے تھے چنانچہ میں نے پوشالی کو آنکھ سے اشارہ کیا ہم اٹھے اور چائے کے پیسے دے کر پہاڑی سڑک پر وادی کی طرف چل پڑے پوشالی نے کہا رات ہونے سے کچھ پہلے ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا وادی میں برف تو نہیں تھی مگر سردی بہت زیادہ تھی ہم باہر رات نہیں گزار سکتے تھے میں کسی مستقل ٹھکانی کے بارے میں سوچ رہا تھا ایک اہم نیشن ہمارے سامنے تھا اور ہمیں اس وادی میں پندرہ بیس روز تو ضرور رہنا تھا چنانچہ میں نے پوشالی سے کہا کہ اس کا بندوستو ڈیم کی قریب کسی گاؤں میں جا کر ہی کرنا ہوگا پوشالی خاموشی سے مرے ساتھ چلتے رہی آگے ایک ٹیلے کی چڑھائی تھی چھوٹی پہاڑی سڑک بل کھاتی ٹیلے کے پہلے سے گزرتی تھی ہم سڑک پر ٹیلے کی دوسری جانب پہنچے تو غروب ہوتے سورج کی ملکجی روشنی میں ہمیں نیچے وادی میں چمبہ ٹیم نظر آ گیا ٹیم زیادہ بڑا نہیں تھا مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی دو پہاڑیوں کے درمیان ٹیم کی لمبائی میرے حساب سے نصف فلانگ سے بھی تھوڑی کم ہوگی اس کے آگے کی جانب لمبی ڈہلان تھی جس پر بڑے بڑے پائپ نیچے بجلی گھر کی طرف جا رہے تھے پیچھے پہاڑیوں کے درمیان ایک پیالے کی شکل میں ایک بہت بڑی جگہ تھے ڈیم زیر تعمیر تھا اور جھیل میں ابھی چناب کا بانی نہیں ڈالا گیا تھا ڈہلانی پائپ مکمل ہو چکے تھے جھیل والی جگہ پر بڑے بڑے کرین دور سے دیکھے جا سکتے تھے ہم دوبارہ وادی میں آئے تو ڈیم درختوں اور چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں کے عقب میں ہماری نظروں سے اوجل ہو گئے مگر ہم نے اس کی سیمت اور مقام کا تیعین کر لیا تھا اسی حساب سے ہم ڈیم کے مغربی پہلو کی جانب چل رہے تھے ساری جگہ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں چیڑ کے درختوں اور جنگلی جھاڑیوں سے پھر تھے زمین کی میٹی کا رنگ سرخیں مل تھے ہم پکی سڑک چھوڑ کر ایک پہاڑی پکڈنڈی پر جڑ کر درختوں کے نیچے چل رہے تھے سورج غروب ہو چکا تھا دور پہاڑیوں کی طرائی میں سبز اندھیرہ چھا گیا تھا وادی میں ابھی شام کی روشنی باقی تھی ہمیں ایک کھلی جگہ مکانوں کی شتے دکھائی دی یہ دس بارہ کچھے پہاڑی مکانوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں تھے ہم گاؤں کے قریب آ کر رک گئے کچھے پکڈنڈی گاؤں کے جا رہی تھے رات کے سائے آہستہ آہستہ درختوں کے درمیان اترنے لگے تھے گاؤں میں جو دس بارہ مکان تھے ان میں لائل ٹین روشن ہو گئی تھے یہ مکان ہم سے زیادہ دور نہیں تھے اور ہمیں ان کی چھتے اور کچھے سین نظر آ رہے تھے پوشالی کہنے لگی ہمیں فی الحال کسی مکان میں رات گزارنے کے لیے جگہ حاصل کرنی چاہیے اس کے بعد سوچ لیں گے ہم پکڈنڈی پر گاؤں کی طرف چل پڑے ایک مکان کے آنگر میں ہم نے لکڑی کے تخت پر ایک دیہاتی کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے میں نے پوشالی سے کہا یہ مسلمان ہے اور ہمارے لیے اس کا گھری موضوع رہے گا جب دیہاتی نماز پڑھ چکا تو ہم اس کی طرف پڑھیں اس کا مکان باقی مکانوں سے ذرا الگ ہٹ کر کونے میں تھا وہ دیہاتی دعا مانگنے کے بعد اپنی چھوٹی سی داڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رو گیا میں نے اسے جاتے ہی سلام کیا ہم میاں بیوی ہیں اس علاقے کی سیر کلنے کوشی ملا سے نکلے ہیں کیا ہمیں رات گزارنے کو جگہ مل جائے گی تم ہمارے دینی بھائی ہو ہم غریب لوگ ضرور ہیں لیکن مہمانوں کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اس نے اپنی بیوی کو آواز دے کر کہا مہمان آئے ہیں اس کی بیوی دیہاتی لباس میں دوسری کوٹری سے باہر نکلے ہوشالی نے اسے سلام کیا ان کا ایک نوجوان لڑکا بھی وہاں آ گیا ہمارے لیے کھونے والی کوٹری کھول دی گئی ساکھ کے ساتھ جبار کی روٹی ہم نے مل کر کھئی کھانے کے بعد یہ دیہاتی جس کا نام راجو تھا ہمارے پاس ہکہ لے کر بیٹھ گیا دالان میں آگ کا چھوٹا سالہ اور روشن تھا اس کی بیوی چولے پر پتیلی رکھے ہمارے لیے چائے بنانے لگی ہم نے باتوں کی باتوں میں اس سے اس علاقے کے بارے میں پوچھ لیا یہ یہاں دریا کے اس طرف بہتا ہے راجو نے ہکے کا کش لگایا اور بولا دریا یہاں سے پیچھے پہاڑوں میں بہتا ہے مگر اس طرف کسی کو جانے کی جادت نہیں ہے بیٹا وہ کیوں میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھے حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہاں ڈیم بندہ ہے اور فوج بیٹھی ہے دودھ اور گوشت لے کر ہی وہاں جا سکتے ہیں میں خاموش ہو گیا میں اس حقیقت سے اچھی طرح بخبر تھا کہ فوج کے نزدیک اس ڈیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کی حفاظت پوری سختی سے کی جا رہی ہے سیکیورٹی یقین ہے اتنی سخت ہوگی کہ ہمارا سیاہ کے روپ میں وہاں جانا نممکن ہے راجو کی بیوی چائے لے آئی ہم چائے پینے لگے سردی رات کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھا وادی تاریخ ہو گئی تھی میں نے کہا اس ڈیم کے بن جانے سے گاؤں میں بجلی تو ضرور آئے گی راجو چچا راجو نے ہکے کا کش لگا اور کھانستے ہوئے بولا بیٹا بجلی جب آئے تب کی بات ہے ابھی تو ہماری کافی زمین بیکار ہو گئی ہے وہاں پھلوں کے بڑے باغ تھے ایک باغ میں میں اور میرا بیٹا بھی مزدوری کیا کرتے تھے اب یہ باغ میں نہیں رہا بس تھوڑی سی زمین پر کاشت کر کے بچوں کا پیٹ پال نہیں میں نے مزید کریتے ہوئے کہا راجو چچا تم کو ڈیم پر بھی کام مل سکتا ہے اس نے کہا چاری صاحب بڑا سخت آدمی ہے کسی نئے آدمی کو بند کے قریب پھٹکنے نہیں دیتا میرا ماں تھا تھنکا میں نے پوچھا یہ چاری صاحب کون ہو راجو علاؤ کو آگے کریتے ہوئے میجر صاحب ہیں یہاں بند پر جتنی فوج پڑی ہے وہ ان سب کا بڑا افسر ہے مدراسی ہے مگر بڑا سخت آدمی ہے میرے ذہن میں ایک بجلی سے چمر گئی یہ یقیناً گریلین کمانڈر تھا اور چاری نہیں بلکہ اچاری تھا جو تعملوں کی ایک گوتھ ہے میں تعمل نہ صرف بول سکتا تھا بلکہ پڑھ بھی سکتا تھا میں اس کا قرب حاصل کر سکا تھا میرے ذہن میں ایک منصوبے کی تہہیں اپنے آپ کھلتی چلی گی اور چند لمحوں کے اندر اندر پوری سکیم واضح ہو کر میرے سامنے آگئی پہلے میرا خیال اس مسلمان دیہاتی کے پاس رہ کر اپنے مشن کو شروع کرنے کا تھا لیکن اب حالات کی نوعیت تردیل ہو گئی تھی میں نے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اس نیکل مسلمان دیہاتی کو قرآن شروع کر دیئے میں آس پاس کے دوسری دیہات کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا دیہاتی کی زبان مجھے معلوم ہوا کہ وہاں سے تین میل دور ڈیم کے شمال مغرب میں ترائی میں ہندووں کا ایک مندر اور ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں مندر شیرہ والی ماتا کا ہے اور گاؤں چند قدم کے فاصلے پر چیڑ کے درختوں میں واقع ہیں رات گہری ہونے لگی تو میں اور پوچھالی اپنی پوٹھر میں آگئے اپنی چار پنیوں پر لہاف ہوڑ کر لیٹنے کے بعد میں نے پوچھالی کو اپنی ساری سکیم بتائی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی چراک کی دیمی روشنی میں اس کے چہرے پر مجھے کچھ فکر و تردد کے اثرات نظر آئے میں نے کہا اس کے سوائے یہاں کوئی اور سکیم کارگر نہیں ہو سکتی پوچھالی ڈیم کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم کسی طرح بھی اسے اڑانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ڈیم کافی وسیع ہے اور سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ ہمارے پکڑے جانے کا خطرہ ہے پوچھالی نے شک کا اظہار کیا کہ مدرازی گریین کمانڈر مگر ہمیں اپنے لباس بدلنے ہوں گی راجو چچا سے میں اپنے اور تمہارے لئے کپڑے حاصل کرلوں گا اب سو جاؤ صبح جلدی اٹھ رہا ہے پوچھالی تھکی ہوئی تھی تھوڑی در بعد اس کے ہلکے ہلکے خرارٹو کی آباز آنے لگی میں اپنے منصوبے پر غور کرتا رہا پھر مجھے نید آگئی صبح مرک کی ازان نے مجھے جگہ دیا پوچھالی ابھی تک سو رہی تھی میں کوٹری سے باہی نکلا تو راجو تخت پر بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا اس کی بیوی چولہ جلائے چائے اور روٹی پکا رہی تھا میں خاموشی سے وادی میں نکل گیا دس پندرہ منٹ ادھر ادھر پھرتا رہا یہاں سے چھمبہ ڈیم دکھائی نہیں درہا تھا جنوب کی طرف ایک ٹیلہ نظر آ گیا ڈیم اس ٹیلے کے پیچھے تھا واپس آیا تو راجو تخت پر بیٹھا ہکا پڑھ رہا تھا دالان میں آگ کا چھوٹا سالہ اور روشن تھے میں سلام کر کے راجو کے پاس بیٹھ گیا اتر اتر کی باتوں کے بعد میں نے اسے کہا چچا میں نے دیکھا ہے کہ جو انگریزی لباس ہم دونوں میں بیوی نے پہن رکھا ہے اسے دیکھ کر دیہاتی ہمارے زیادہ قریب نہیں آتی وہ ہمیں اجنبی سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے دیہاتی لوگوں میں گھل مل جائیں تاکہ ہمیں یہاں کے رین سین کے بارے میں زیادہ علم ہو سکیں راجو مسکرائے اور کہنے لگا تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا تمہیں یہاں ہماری جیسے کپڑے پہن کر آنا چاہیے تھے اور نہیں تو خدر کا پجامہ گرتہ ہی پہن لیتے میں نے مطلب کی بات زبان پر لاتے ہوئے کہا چچا ابھی ہمیں جنبے اور کانگڑا کی ساری وادی کی سیر کرنی ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہمیں دیہاتی کپڑے دے دو میں تمہیں اس کی قیمت دے دوں گا اس پر نیک دیل دیہاتی نے میری طرف دیکھا اور بھولا بیٹا ہم اپنے کپڑے نہیں بیچا کرتے تمہیں اگر دیہاتی کپڑوں کی ضرورت ہے تو میں یہاں دے دوں گا اس کی فکر نہ کرو ایک گھنٹے کے بعد جب میں اور پوشالی اس نیک دل مسلمان دیہاتی کے مکان سے رخصت ہونے لگے تو ہم دونوں وہاں کے دیہاتی لباس میں تھے کاندو پر سیاہ دھاریوں والے موٹے کمبل تھے اپنے کپڑے ہم نے چمڑے کے بیگ میں بند کر لیے تھے اسی بیگ میں کپڑے کے ساتھ ہی سائل انسر والے پسٹول اور زہریلے سگار بھی میں نے سبھال کر رکھ لیے تھے گاؤں سے نکلتے ہی ہم درختوں کی اوٹ میں ہو کر اسی گاؤں کی طرف چل پڑے جہاں وشنو ماتا کا مندر تھا وشنو کا مندر نسبتاً چھوٹا تھا جو چٹان کے سائے میں ایک بڑے چبوترے پر بنا ہوا تھا مندر کی ایک جانب کچھی چھتھ والی چار پانچ کوٹریاں تھی جن کے آگے درخت تلے ایک سفید گائے بدی ہوئی تھی مندر سے بجن کی آواز نہیں آ رہی تھی میں نے کشاری کو مندر کی باہر چبوترے کے پاس بٹھایا اور وہ خود سینیاں چڑھ کر مندر کی دہلیز پر آگے ہندووں کی طرح ہاتھ جوڑ کر وشنو ماتا کی مورتی کو پرنام کیا ساتھ ہی یہ دیکھ لیا کہ ایک منڈے ہوئے سر اور موٹی توند والا محنت دیوی کے چلنوں میں ایک جانب تھال میں پڑے سکھے اور روپیہ گن رہا تھا میری طرف اس نے ترش روئی سے دیکھا اور بولا تم اس گاؤں کے نہیں لگتے ہو میں نے صدری کی جیب سے رومال نکال کر کھولا اس میں سے دس دس کے دو نور نکال کر محنت کے چلنوں میں جھک کر پیش کی اور ہاتھ باندھ کر کہا ہے مہاراج میں دکھن کر رہنے والا ہوں میری پتری میرے ساتھ ہے وشنو ماتا کی یاترہ کو آیا ہوں سر چھپانے کو یہاں اثرہ مل جائے تو آپ کی اور بھی سیوہ کروں محنت نے مجھے مشکوک انداز میں دیکھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ہے میں نے صدری کی کوٹری میں سے مزید دس دس کے دو نور نکال کر اس کے قدموں میں رکھ دیئے محنت کے چہرے پر مسکراہ ہٹا گئی کوئی بات نہیں بچا وہ کونے والی کوٹری میں چلے جا بھوجن کے پیسے الگ ہوں گا میں نے دس دس کے دو نور مزید پیش کر دیئے محنت کی باتشے کھل گئی اسے اپنے چھوٹے سے گمنام مندر کے لیے مجھے ایسا مخیر یاتری اور کون مل سکتا تھا میں پوشالی کو ساتھ لیے کوٹری میں گھز گیا دوپیر کو پوشالی کے ساتھ مندر میں فشنو ماتا کے دوبارہ درشن کی ہے محنت نے پہلے پہلے ہونٹوں سے پوشالی کو دیکھا اور میرے ساتھ اس کے ماتے پر بھی دلک لگا دیا پھر میں نے پوشالی کو ساتھ لیا پھارٹک پر سکس انتری رائفل اٹھائے پہرہ درہا تھا اور ایک دو منزلہ بیرک کیا گے گول دائرے میں ریجمنٹ کا جھنڈا لہر آ رہا تھا کچھ فوجی ٹرک اور جیپیں ایک طرف کھڑی تھی میں نے پوشالی کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ بلکل بات نہ کر بس غریبانہ اور آجزانہ سی شکل بنائے میرے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑی رہے جب میں نے پھارٹک پر کھڑے سکس انتری سے کہا کہ میں دکھن سے آیا ہوں اور میں چاری صاحب سے ملنا چاہتا ہوں تو اس نے غصے بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور پنجابی میں موٹی سی گالی دے کر کہا ہے نازجاویت ہوں میں نے اس سے تقرار کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے ہٹ کر گریجن کے پیچھے آ گیا یہاں ایک دھوبی گارڈ بنا ہوا تھا کچھ جھوپڑیاں بھی تھی دو آدمی فوجی وردیاں پتھروں پر پٹک پٹک رہے تھے دو گدے درخت کے پیشے بندے چارہ کھا رہے تھے ایک بوڑا دھوبی بیٹھا ہکا بھی رہا تھا اس کے ماتھے پر وشنو ماتا کا تلق لگا تھا میں نے ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا اور کہا مہراج ہم پردیسی ہیں پینے کو پانی مل جا گیا بوڑے نے پاس ہی رکھے گڑے کی طرف اشارہ کیا میں نے مٹی کے ڈونگے میں پانی نکال کر اسے اوک سے پیا اور پوشالی کو بھی پلایا مجھے معلوم تھا کہ ہندو ڈونگے کو مو نہیں لگا تھا میں جیسے سستانے کے لیے وہاں بیٹھ گیا بوڑے نے پوچھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ ہم دککن سے وشنو ماتا کے مندروں کی آترہ کو آئیں ہیں باتوں ہی باتوں میں میں نے اس بوڑے سے معلوم کر لیا کہ گریین کمانڈر مدراسی میجر اچاری گریین کے مغربی کنارے والے بنگلے میں رہتا ہے میرے لیے یہ اطلاع کافی تھی کیونکہ میں سمجھ گیا تھا مجھے گریین کے اندر کوئی نہیں جانے دے گا میں نے شام کو میجر اچاری سے ملنے کا فیصلہ کیا اور بوڑے کا شکریہ دا کرتے ہوئے واپس آ گئے شام کو دوبارہ میں نے پوشالی کو ساتھ لیا اور میجر اچاری کے بنگلے پر آ گیا وہاں بھی کوٹی کے دروازے پر پہلا لگا تھا مگر یہاں سکھ کی بجائے ایک کالا کلوٹا دبلہ پتلا سنتری کھڑا تھا جو شکل و صورت ہی سے تامل لگ رہا تھا قدرت میری رہنوائی کر رہی تھی منع جاتے ہی ہاتھ جوڑ کر پلنام کیا اور تامل زبان میں کہا میں تامل نادو سے آئے ہوں میری پتری میرے ساتھ ہے میں میجر اچاری صاحب سے ملنا چاہتا ہوں مجھے تامل زبان میں بات کرتے سن کر مدراسی سنتری بڑا خوش ہو مسکراتے ہوئے تامل زبان میں پوچھا میں اتنی دور سے یہاں کیسے آگیا میں نے کہا وشنو ماتا کی یاترہ کا ارادت ہے اب یہاں ماتا کے چلنوں میں ہی رہ کر باقی زندگی گزالنا چاہتا ہوں میں نے سنا ہے کہ میجر صاحب بھی مدارس کے رہنے والے تامل ہیں کیا وہ مجھے کوئی چھوٹی موٹی نوکری دے دیں گے میرا نام کریشنم چاری ہے یہ میری پتری بھاگیا ہے یہ اتر پردیش کی ہے مدارسی سنتری کو ایک دم مجھ سے ہمدردی ہو گئی تھی اس کی وجہ محاذ یہ تھی کہ ہم دونوں تامل تھے اس وقت میجر صاحب آرام کر رہے ہیں تم میں ایک گھنٹے تک آ جانا ان سے بات کروں گا ہم دونوں نے ہاتھ باندھ کر اس کا شکریہ دا کیا اور وہاں سے واپس آ گئے ایک گھنٹے بعد ہم پھر میجر اچاری کے بنگلے کے بھاٹک پر مدارسی سنتری کے پاس کھڑے تھے مدارسی سنتری نے ہمیں ایک طرف بٹھا دیا اور بتائے کہ میجر صاحب ابھی ابھی اٹھے اور وہ ان سے ڈیوٹی ختم ہونے پر بات کرے گا میں اور پرشالی قریب ہی چیڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے میں علاقے کا جائزہ لینے لگا تقریباً آدھ گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک دوگرہ سنتری آتا نظر ہے وہ مدارسی کی جگہ ڈیوٹی دینے آ رہا تھا مدارسی سنتری نے ڈیوٹی کا چارج ڈوگرہ سنتری کو دے دیا اور ہمارے پاس آ کر بھول میں صاحب سے جا کر بات کرتا ہوں تم یہی بیٹھے رات کا اندھیرہ افوادی کو اپنی آغوش میل لے رہا تھا بنگلے کے باہر کی بتیاں روشن ہو گئی تھی کوئی بیس منٹ کے بعد مدارسی سنتری واپس آ گیا اور ہمیں اپنے پیچھے پیچھے آنے کو کہا میجر اچاری ڈوائنگ روم میں آرام دے کرسی پر آتشتان کے پاس بیٹھا سگار پی رہا تھا میز پر شاہ کی پیالی پڑی تھی مینے اور پوشاری نے جاتے ہی ہاں جوڑ کر میجر اچاری کو پرنام کیا اور دروازے کے پاس کالین پر بیٹھ گئے میجر اچاری کی عمر چالیس برس کے قریب ہوگی رنگ منٹراسیوں کی طرح کالا تھا سنتری کو اس نے اشارے سے واپس جانے کو کہا اور پھر تامل زبان میں مجھ سے مخاطب ہوا تم تامل ہو ہاں صاحب میں تامل ہوں میرا نام کرشنم شاری ہے یہ میری پتری بھاگیا ہے میجر اچاری نے ہمیں اپنے قریب آنے کو کہا ہم قریب جا کر کالین پر بڑے عدب سے بیٹھ گئے میجر اچاری پوشاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تمہاری پتری تامل نہیں لگتی اس کا رنگ ہو رہا ہے میں نے ہاتھ باندھ کر کہا صاحب جی میری پتری اتر پردیش کی ہے میں نے ڈیرہ دون میں اس سے شادی کی تھی میجر اچاری کی آنکھوں میں پوشاری کے لیے جو ہلچل نظر آ رہی تھی میں اسے اچھی طرح سمجھتا تھا کہنے لگا تم یہاں کس کی آئے ہو کیا مدراس میں تمہیں نوکری نہیں ملی میں نے جھڑ سے کہا سر رامیشورم میں جھوٹی سی کھیتی تھی جس پر میرے ماتہ پتہ کے دہات کے بعد دشمنوں نے ایک قبضہ کر دیا اور مجھے نکال دیا میں پتری کو لے کر بیجوارہ آ گیا وہاں بھی دشمنوں نے مجھے ٹکنے نہ دیا اور میں ڈیرہ ودن اپنی پتری کے گھر آ گیا لیکن میں خود کما کر اپنی پتری کو کھلانا چاہتا تھا وہاں سے نوکری کی تلاش میں چمبہ آیا تو پتہ جھلا کہ یہاں کوئی بند بندہ ہے جہاں کام مل سکتا ہے یہاں آ کر آپ کے بارے میں معلوم ہوا تو حاضر ہو گیا کہ شاید آپ تعمل ہونے کے رہاتے میری مدد کریں میجر اچاری شاید میری باتیں نہیں سن رہا تھا اس کی نظریں برابر پوشاری پر زمین ہوئی تھی جب میں نے اپنا بیان ختم کیا تو وہ سگار کا کش لگا کر بولا ٹھیک ہے تم پتی پتری میرے ہاں کام پر لگ جاؤ بغلے میں میں صرف اکیلہ رہتا ہوں تم پھلواری کے دیکھوال کرنا اور تمہاری پتری بھاگیا گھر کی صفائی وغیرہ کر دیا کرے گی پیسے ایک کوارٹر تمہیں مل جائے گا دو چر روپے تنخواہ ملے گی کھانا پینہ مفت ہو گا اس نے نوکر کو آباز دے کر بلایا اور کہا انہیں کونے والے کوارٹر میں پہنچا دو جب ہم شکریہ آدھا کر کے جانے لگے تو مدراسی میجر نے پوشالی کی طرف اشارہ کر کے کہا بھاگیا تم میرے پلنگ کی چادریں بدل دو اچھا صاحب یہ کہہ کر پوشالی وہیں بیٹھ گئی اور میں نوکر کے ساتھ کونے والے کوارٹر کی طرف چل دیا ایک گھنٹے بعد جب پوشالی کوارٹر میں آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ مدراسی میجر نے کوئی ایسی ویسی حرکت تو نہیں کی پوشالی مسکرانے لگی نہیں مگر مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی حرکت ضرور کرے گا اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا اسے اپنے پیچھے لگائے رکھو ہم اسے اپنی مشن کی تکمیل کے لیے استعمال کریں گے پوشالی بھی چالپائی پر لہا فوڑ کر بیٹھ گئی پاکستان کے سلامتی اور بقاہ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے اپنے بھائی بہنوں کے لیے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گی تو دوستو اگلی کیسے سننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے ایکون کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں